اے خداوند میرا توقل تجھ پر ہے مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے جے ویورز میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروگرام 295C میں بہت سے ہمارے ویورز نے ہمیں لکھا کہ انہیں طبیتہ سسٹر کے کیس میں اپ ڈیٹ دیا جائے تھوڑا سا اپ ڈیٹ میں دوں گا باقی کا اپ ڈیٹ ہمارے دو بڑے ہی امپورٹڈ خاص میمان جو کہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں گے جن میں سابر مائیکل صاحب کراچی سے ہیں جو کہ کسی طارف کے محتاج نہیں اسی طرح لازر اللہ رکھا صاحب ایڈوکیٹ جو کہ ہمیں قانونی پچیدگیوں سے اس کیس کی آنے والے جن محرلوں سے کیس نے گزرنا ہے ان کے متعلق بتائیں گے سب سے پہلے تو میں اس کیس کے متعلق آپ کو تھوڑا سا آگاہ کروں گا کہ اس کیس میں ٹوٹل سترہ گواہ ہیں جن میں سے پولیس کی ایک ٹیم نے سات گواہوں کے بیان کلم بند کیے اس کے بعد ایس ایس پی صاحبہ سوبراج ہسپٹل میں دوبارہ بیانات کلم بند کرنے کے لئے جاتی ہیں تو کچھ مولانا حضرات جن میں مولانا قلیم اللہ نومان صاحب بہت سارے پلانٹیڈ گواہوں کو ساتھ لے کے آتے ہیں اور آ کر وہاں پر ایس ایس پی پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان گواہوں کے بیانات کلم بند کیے جائیں لیکن ایس ایس پی صاحبہ نے ایسا نہیں کیا وہ وہاں سے چلی جاتی ہیں تو لہٰذا مزید اپ ڈیٹ کے لئے میں سابر مائیکل بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا اس کیس کے متعلق مزید اپ ڈیٹ دے ہلو جی سابر مائیکل بھائی تمام بیورز کو میری طرف سے عداب اور آپ کی ٹیم کو بھی آپ نے اپ ڈیٹ کو خیر خود ہی بتا دی لیکن یہ ہے کہ اس کا میں اپ ڈیٹ ان کانٹیکسٹ آف دس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہاں سے سب بریفلی شروع کرنا چاہتا ہوں ہوا یہ ہے کہ جب یہ کیس شروع ہوا تو پوری قوم میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور ابھی ہم آردو کیس کو بھولے نہیں ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اتنا بڑا واقعہ ہو جانا ہم سب کے لئے بڑا تکلیف دے اور خوف میں اضافے کا باعث ہوا اب ہوا یہ کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو ہماری پولیس کو کہ انہوں نے سٹارٹ میں اس کیس کو بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کر لیا تھا کیس تھانے کے جو ایس ایچو تھے ان کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے تمام تر پریشر کے باوجود انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو ہینڈل کر لیا اور سستہ بیتا کو گھر بھیج دیا ہمارے دوستوں کو پتہ نہیں کیا مشہور ہونے کا شوق ہے کہ اس چکر میں سارے کے سارے معاملات جو ہیں وہ خراب ہو گئے اور اب ایف آئی آر ہو گئی اور ریاست کی مدیعت میں ہو گئی تو اب مجبوراً اس کیس کو چلانا پڑے گا بلکم اب اس کیس میں معاملہ یہ ہے کہ جو سستے طبیعتہ ہیں وہ کسی سیف جگہ پر مبینہ طور پر سیف جگہ پر محفوظ ہیں لیکن اب میں خود ذاتی طور پر بھی پریشان ہوتا ہوں کہ ایف آئی آر کے بعد کہیں نہ کہیں تو ان کو پروڈیوز کرنا ہوگا اور جب وہ پروڈیوز ہوں گی تو یہ معاملہ خراب ہوگا اس دوران کچھ جو مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے کراچی میں جلسے بھی منعقد کیے لیکن بڑی اچھی بات یہ ہے کہ جو جماعت اسلامی ہے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے لا تعلق ظاہر کیا اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ معاملہ جو ہے یقینی طور پر ذاتی بغز و اناد کا ہے یہ معاملہ آپس کے انٹرنل مسائل کا ہے لیکن اس میں ایک چیز بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس پر ہمیں ہم سب کو غور کرنا چاہیے مائنورٹی جہاں بھی ہوتی ہے ہمیشہ دباؤں میں ہوتی ہے بلکل مائنورٹی کمیونٹی کو یا چھوٹی کمیونٹی کو زیادہ احتیاط کے ساتھ چلنا ہوتا ہے اور تو میں میرے خیال ہے بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں بلکل دوسری کہ اس ملک میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے اور اس میں کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑا گیا اور یہ کیس بہرحال ابھی یہ خراب ہو گیا ہے لیکن امید کرتے ہیں کہ خدا کی مدد سے اور جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کی رہنمائی سے یہ مسئلہ حل ہو سکے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ جو عرف ہسپیٹل کی ایم ایس ہیں ان کا تعلق بہری کمیونٹی سے ہے وہ بھی انڈر پریشر ہیں ایس ایس پی صاحبہ وہ بھی انڈر پریشر ہیں ابھی بیانات تو ظاہر ہے اس پر اوپر وکیل صاحب بات کر سکیں گے لیگل پانٹ او ویو سے لیکن اس میں سارے جو وکیل وہ انڈیپینڈنٹ ویٹنس کوئی بھی نہیں ہے سارے ہیر سے کی بنیاد پر ہے مثال کے طور پر وہ جو ویڈیو میں بندہ آگے ویڈیو بنا رہا ہے وہی پوچھ رہا ہے کیا ہوا تھا تو اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اندر ایک لڑکی ہے جس نے بتمیزی کی تھی یا گستاخر سکول کی مرتقے بھولی ہے تو اس کی لیگل پوزیشن تو بتا سکیں گے وکیل صاحب لیکن میں ذاتی طور پر محسوس کرتا ہوں کہ لیگلی تو کیس بہت کمزور ہے لیکن اب سوشل پریشر ریلیجیس پریشر کس حد تک انتظامیہ برداشت کر پائے گی عدلیہ برداشت کر پائے گی خاص طور پر لور جوڈیشری یہ ایک سوال یا نشان ہے تھینکیو سابر بھائی ہم چلتے ہیں وکیل کی طرف ان سے پوچھتے ہیں لازر اللہ ایک خساب سے کہ وہ کس طرح اس کیس کو دیکھتے ہیں کیونکہ ان کا بڑا وسیع تجربہ ہے ان کیسوں پر تو جی بردر آپ کیسے اس کیس کو دیکھتے ہیں لازر بھائی کیونکہ میں میرا بھی اور میرے خیال میں آپ نے سابر بھائی کی گفتگوٹ سے بھی سنا کہ ہمارے دونوں کا کنسرن یہی ہے کہ یہ جو گواہن ہے ان کی کیا اہمیت ہے اس کیس میں اس وقت جی بہت شکریہ گیسپر بھائی آپ کو اور ڈاکٹر صاحب سابر مائیکل صاحب کو میرا پیار بڑا سلام اور تمام جتنے بھی ویورز مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کی خدمت بھی خدا ویسپر مسیح میں میرا سلام پہنچے آپ نے اس کیس کی جو شروعات میں تحمید باندھی ہے وہ بڑی زبردست قسم کی ہے گیسپر بھائی اور ڈاکٹر صاحب نے جو فرمایا ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ اس وجہ سے بھی زیادہ خراب ہو گیا کہ سوشل میڈیا ایکٹرز میں ان کو کہتا ہوں ایکٹیویسٹ کام اور ایکٹر زیادہ ہیں کونڈوں نے اس کیس کے اوپر جو ہے نا بلا وجہ جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ جو ہے وہ شروع شروع کر دیا حالانکہ یہ کیس جو ہے وہ میں نے پہلے اپنے تفسر بھی ارس کیا تھا کہ نا صرف یہ تبیتہ گل والا کیس بلکہ اس سے زڑے ہوئے کئی اور کیسز ہیں جن میں صرف مسیحی اور جو مینارٹیز کے جو کیوز ہیں وہ ہی نہیں ہیں بلکہ بہت سارے جیلوں میں مسلمان ہمارے جو بھائی ہیں وہ بھی ان کیسز میں جو ہے وہ ٹرائل بھگت رہے ہیں اور وہ کافی کافی لمبے عرصے سے جو ہے وہ جیلوں میں پڑے ساڑ رہے ہیں اب پہلا ہمارا یہ concern یہ ہے first of all کہ یہ کیس چونکہ انتہائی sensitive نویت کے ہوتے ہیں جس کے اوپر جب یہ سب جودس و عدالت میں ہوں تو ہمیں بڑی نفی تلی گفتگو کرنی جائیے کیونکہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جب وہ مینارٹیز ہوتی ہیں اور یہ ان کو خصوصی طور پر خاص احتیاط کرنی جائیے اب جتنے بھی یہ قوانین ہیں 295 اے بی اور سی اور اس کے بعد آگے چل کے جو کیسز بنے ہیں یہ 295 اے کیس جو شک ہے پی پی سی کی پاکستان تحضیرات پاکستان کی یہ انگریز کی بنائی ہوئی ہے اس لئے یہ جو برسگیر ہندو پاک میں یہ لا جو ہے یہ قانون جو ہے وہ انٹرڈیوش اس لئے کروایا تھا کہ مسلمان سمیت جتنی بھی اقلیتیں تھی وہ جو میجورٹی ہندو کمیونٹی تھی ان کے مذہبی جو جبر سے ان کو بچانے کے لئے یہ لا جو انٹرڈیوش کروایا گیا اس کے بعد یہ کافی لمبا عرصہ تقریباً سترہ سی سال جو ہے اس کے اوپر زیادہ کوئی کیسز ریجسٹرڈ نہیں ہوئے پھر ہمارے پاس کانسٹیٹوشنل جو ہے وہ امینڈمنٹ آتی ہے جس میں دو سو پچانوے بی کا جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے اور دو سو بی جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوریجنل ٹیکسٹ کو جو ہے آگ لگا دینا یا اس کی بے حرمتی کر دینا اب اس کے بعد دو سو پچانوے سی جو ہے وہ امینڈمنٹ ہوتی ہے کہ حضور پاک جو پروفر محمد ہے ان کی شان میں غستاخی کرنا یا ان کے سیکرڈ نام کو ڈیفائل کرنا یہ دو سو پچانوے سی میں آتا ہے اور اس کے بعد ایک عدالت کا فیصلہ آتا ہے جس میں اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ عمر قید سے تبدیل کر کے ٹیتھ پلینٹی جو ہے وہ منڈیٹری کر دی گئی اس کی ڈیٹس جو ہیں وہ میں آپ کو کسی اور پروگرم میں بتا سکتوں گا سرے دست یہ ہے کہ ہمارا اس کیس میں اور اس سے جڑے ہوئے دیگر دوسرے کیسز میں کنسرن یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو اس کی انویسٹیگیشن فری ہونی چاہیے وہ غیر جانمدار ہونی چاہیے اور جب انویسٹیگیشن جو ہے وہ جے آئی ٹی نے کرنی ہے اور مجھے نہیں پتا کہ سندھ میں یہ ایس ایس پی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کر رہی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ کنسٹیٹوٹ کی گئی ہے یہ نہیں کی گئی تو اب جے آئی ٹی کا جو جو اس کا فارمیٹ ہے انویسٹیگیشن کرنے کا وہ پہلے نمبر پہ تو جو آئی وٹنس ہوتے ہیں جو ڈائریکٹ وٹنس ہے وہ ان کو جو ہے وہ انٹیروگیٹ کرتی ہیں ان کے جو ورجن جو ہے وہ سکسٹی وان کا بیان لکھا جاتا ہے جو کمپلینٹ ہوتا ہے اس کی جو ہے اپلیکیشن کے اوپر ایف ایر ہوتی ہے ایف ایر کا مطلب ہے فرسٹ انفرمیشن رپورٹ اب فرسٹ انفرمیشن رپورٹ جو ہے وہ بہت امپورٹن ڈاکومنٹ ہے فوجداری جو کریمنل کیسز میں اس کے اوپر ہی چل کے سارا کیس چلنا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایس ایس پی انویسٹیگیشن نے ایک سو اکسٹ کے تحت جو ہے وہ جتنے بھی گواہان ہیں جو ڈائریکٹ جنہوں نے یہ خدا نخواستہ کوئی ایسی بات سنی ہے اپنے کانوں سے بیان جو ہے وہ ریکارڈ ہوں گے اس کے بعد اگر ملزم جو ہے وہ سرنڈر کر دیتا ہے وہ اپنے آپ کو انویسٹیگیشن میں پیش کرتا ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ بیان لکھا جاتا ہے اس کا ہم کہتے ہیں فرسٹ ورجن اب اس کا جو کیس میں وہ ویڈیو جو چلائی گئی ہے اس میں جو اس خاتون کا فرسٹ ورجن ہے وہ خوش قسمتی سے ریکارڈ ہو گیا جو کیا کہتے ہیں کمپلینٹ کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے ہی وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں نے کوئی ایسی خدا نخواستہ گستاخی نہیں کی اور میں بے گناہ ہوں اب ان کیسز کے اوپر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں جو ہمارے قانون ہے اور جو عدالتی پریسیڈنٹس ہیں وہ سپریم کورٹ کے اور ہائی کورٹ کے جب متدر فیصلہ جاتے ہیں جن میں یہ جو ہولڈ فرمایا گیا کہ پچھلے پندرہ بیس سال سے دو سو پچانوے اے بی اور سی کے جو کیسز ہیں وہ ان کی جو نمبر ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اس قانون کو اب لوگ اپنی ذاتی انتقام کے لیے اپنے سکور سیٹل کرنے کے لیے اور خاص کر دوسرے لوگوں کو اس کیس میں انوال کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب اس کی فیل انڈ فری انویسٹیگیشن جب تک نہیں ہوتی تب تک جا کے یہ جو جو جیسے ڈاکٹ صاحب نے فرمایا کہ یہ دباؤ کی قیفیت رہے گی اس کے بعد باری آئے گی نا اس کے ٹرائل کی تو میں نے یہ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ جیسے ڈاکٹ صاحب نے فرمایا کہ ایف آئی آر میں تو اتنا زیادہ دم نہیں ہے 295 جو اسی کا جو کنٹنٹ ہیں وہ ڈائریکٹلی نہیں ملتے اگر یہ خاتون جو ہے وہ انویسٹیگیشن میں اپنی پوزیشن کلیر کر پاتی ہے تو پھر یہ جو ہے وہ خاتون کو ڈسچارج کر دیا جائے گا جو طبیتہ گیل اس کی ملزم ہے اور سنگل کیوز ہے اس میں اگر خدا انخواستہ انویسٹیگیشن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس نے کوئی جو اس کے موں سے کوئی لفظ نکلے ہیں وہ 295 سی کے پیرامیٹرز پر پورے اترتے ہیں تو پھر اس کا ٹرائل ہوگا اور 173 کی رپورٹ میں خانہ نمبر دو ایک ہوتا ہے کہ ملزم کو اگر وہ سمجھے کہ یہ نہ گناہ گار ہے اور نہ بے گناہ ہے تو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور عدالت جو ہے وہ انویسٹیگیشن کے بحاف پر اس کا فیصلہ کر دیا لیکن سرے دست ہمارا جو پہلا یہ کنسرن ہے ان کیسز کو کیونکہ یہ کیس جو ہے یہ بہت زیادہ سنسیٹیو ہے اور بہت ساری ہلاکتیں جو ہیں وہ اس کیس کی کیسز کی پاداش میں ہو چکی ہیں تو جیسے ڈاٹس اب نے فرمایا کہ لوگوں کو پتا تو نہیں تھا کہ اندر کیا ہوا ہے یا کیا لفظ بولے گئے ہیں یا وکوا کیا ہے تو انہوں نے ہیر سے کے اوپر اور سلیس نائی باتوں کے اوپر جو ہے اہتجاز شروع کر دیا اب جتنے بھی لوگ جائیں گے اور وہ جا کے جو ہے انویسٹیگیشن جائیں کریں گے ان کی کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہوگی اور ایسے اس سطح کے کیسز کی اوپر جو ہے وہ ایک گھنٹے کا ڈلیے جو ہے وہ بھی جو ہے ایکیوز ڈیفینس کو جو ہے بڑا فائدہ دیتا ہے اور خاص کر اس کیس میں جو تشدد کا انصر ہے جو دباؤ کا انصر ہے اور جو کنسلٹیشن کا انصر ہے اس کو جو ہم اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایف ای آر ایک دن کی کنسلٹیشن کے بعد جو ہے وہ لوج کی گئی ہے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ایک سوال مجھے یہ آپ بتائیے گا کہ یہ ہمارے جتنے بھی کیسز ہیں اس سمیت اور وہ کچھے بھی آپ نے کیس میں بڑا رول پلے کیا ہے تو ہماری اس میں ناکامیوں کی کوئی وجہ بتا سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ تو ہے کہ ہم آپس میں متحد نہیں ہیں اور ہم سولو فلائٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں ہر تنظیم ہر چرچ ہر ادارہ اور کچھ ساتھ کچھ لوگ ہیں جو کہ شاید اپنے آپ کو چیمپین سمجھتے ہیں ہیومن رائٹس کے وومن رائٹس کے وہ بجائے اس کے کہ اس کو لو پروفائل پر رہتے ہوئے حل کرنے کی کوشش کریں وہ اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں یہ کیس آرزو کیس سے بہت مختلف ہے بہت مختلف کیس ہے لیکن ہم نے اس کو شاید اسی کے پرسپیکٹی میں دیکھنے کی کوشش کی اور بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر کچھ لوگ مشہور ہو گئے تو شاید ہم بھی ہو جائیں گے لیکن ایسا ہوتا نہیں ایک تو بہرحال وجہ ہے کہ اس یونٹی ہے ہمارے اندر دوسرا ہمارے اندر کوئی کوئی ایکسپرٹ وکلا کی کوئی ایسی ٹیم نہیں ہے ڈائیسیس لیول پر پروینشل لیول پر نیشنل لیول کے اوپر کہ جب اس قسم کے کیسیز آئیں تو ان کو ہینڈل کیا جا سکے اور نہ ہی ہمارے ہاں کوئی ڈائیسیس لیول کے اوپر یا پروینشل یا نیشنل لیول کے اوپر کوئی کرسیز مینجمنٹ کمیٹی ایگزیسٹ کرتی ہے وہ ہم نے آرزو کیس میں بنانے کی کوشش کی تھی بہت سارے لوگوں نے اس کو سولو فلائٹ لے کے تو کانٹروورشل بنا دیا تو وہ کمیٹی بعد میں پھر اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہو پائی لیکن جب اس قسم کے کیسیز ہوتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہے کہ بنیادی کمی ہے کہ ہمارے پاس لیگل ہمارے بکلا بہت قابل ہیں لیکن ان کو کسی ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں کیا ہے اس قسم کے کیسیز میں یہ دو بنیادی دو تین بنیادی وجوہات ہیں جو ہم اس قسم کے کیسیز میں ناکام ہو جاتے ہیں لیکن سابر مائیکل بھائی میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم مطلب ایک پلیٹ فارم پہ آکے کام کریں لیکن ہم اتفاق بھی نہیں ہم میں ہوتا یہ ایک بہت بڑی ہماری ویکنس ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر جو تھوڑا بہت اس کو آہ اویرنس دی گئی تھی مزید جو ہے وہ دینی چاہیے اس پہ ہلو نہیں گیسر بھائی معاملہ یہ ہے کہ اس کیس کی یا جاسمی لا کے مطلق اویرنس دینی چاہیے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کو دوسروں سے زیادہ ہم نے خود وائرل کیا ہے اور اس قسم کے قسم میں ویڈیو کو وائرل نہیں ہونا چاہیے اس خاتون کا اس شخص کا چہرہ سامنے نہیں آنا چاہیے مطلب میں سمجھتا ہوں کہ اس ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اس وقت لوگ ہیں بہت کم لوگوں کی ٹریننگ ہے کوئی پادری ہے کوئی پادری ہے تو میڈیا میں آگیا ہے کوئی مطلب کوئی چھوٹی سی انجیو چلاتا ہے تو وہ میڈیا میں آگیا ہے مطلب سب کو آگے آنے کا شوق ہے اور اس میں دیکھیں دنیا سپیشلائزیشن پہ چلتی ہے ہر کوئی ہر کام نہیں کر سکتا یہاں پرسیکیوشن جب یروشلم کے دور میں پرسیکیوشن ہوئی تھی تو بہت سارے لوگ جو تھے کلیسیا سے باہر یروشلم سے باہر ہمارے جو اس وقت کے مذہبی رہنما تھے شاگرد تھے رسول تھے انہوں نے لوگوں کو شروعشلم سے باہر بھیج دیا ہمارے ملک میں آج لوگ اندر مر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں جن کا اچھا خاصا نام ہے سب کچھ ہے وہ باہر جا کے بیٹھ کے پروگرام کرنا شروع ہو گئے یہ مطلب جی فاری مادرہ جی میں آپ کو ایک ارض کروں جی جی دیکھیں یہ گیسپر بھائی ہے نا یہ اچھے انکر ہے ایک اچھے صحافی ہیں جی جی آپ ایک اچھے لیکچرر ہیں پروفیسر ہیں ڈاکٹر ہیں لیکن آپ جو ہے وہ بیرا کام تو نہیں کر سکتے نا بیلکل درست آپ جو کوٹ میں جہاں کے کیس پروسیڈ کرنا ہے وہ تو کسی وکیل نہیں کرنا نا جی جی تو ہم فیس بک کے اور سوشل میڈیا کے اوپر اپنی عدالت لگا کے فیصلے شروع کر دیتے ہیں ہماری کمیلٹی کی یہ بہت بڑی جو ہے وہ بدقسمتی ہے جو جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا ایک ہی جو شخص ہے وہ ایکٹیویسٹ بھی ہے وہ انکر بھی ہے وہ انیلسٹ بھی ہے وہ جو ہے وہ سوشلسٹ بھی ہے اس ہی نے چرچ بنایا ہوا ہے وہ ہی دعائیں کلا رہا ہے وہ ہی شفائیں دے رہا ہے سارا کام تو ایک شخص کے ہاتھ میں ہے تو جو دیکھیں آپ وہ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جو وکلا ہے جو ان کیسز کے مطلق میں بات کر رہا ہوں ان کیس یہ ایسے کیسز کو وکیل ہی لڑیں گے یہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ اپنی جو آواز کو جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں لیکن آپ کو جو ہمارے بہت بڑے بڑے نام ہیں جو وکلا ہے آپ ان کی جو سروسز لے سکتے ہیں وہ ہوتیار بھی ہیں ایشو یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کی بادقسمتی کہہ لیں بیڈ لگ کہہ لیں کہ انہوں نے ایک ہی شخص کو ون مین شو بنا دیا جس کے ہاتھ میں یہ آجتا ہے کوئی یہ معاملہ اس کے گھر میں دے گئے پتی شروع ہو جاتی ہیں بلکل کیا کہیں گے اس پر اور میں وکیل صاحب آپ سے اگیسر بھائی کی اجازت سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی بھی صورت میں وہ جو خاتون ہیں پیش نہیں ہو پاتی تو پھر ان کی کیا پوزیشن ہوگی کیونکہ اس وقت ان آنا بھی ایک بہت سامنے آنا بھی بہت خطرے کی بات ہے جو مجھے فیل ہو رہا ہے کہ جو سرکاری حکام ہیں یا جو اس کیس میں ڈریکٹلی انوال لوگ ہوں گے میرا خیال ہے کہ وہ اس کیس کی شدت کو کم کرنے کے لیے شاید تھوڑا اس کو ڈیلے کریں گے یا ڈیلے کرنا چاہیے تاکہ وہ جو ایک خوف کی فضاء بنی ہوئی ہے ایک خوف غصے کی فضائیں ایک طرف سے خوف ہے دوسری طرف سے غصہ اور انتقام کی فضاء ہے یہ تھوڑی ختم ہو تو ان کیس آف اگر وہ پروڈیوس نہیں ہو پاتی ٹائملی پھر اس کی قانونی حیث کیا ہوگی یہ دیکھیں جی اکیوز کے جو کیا سوری وہ پیش نہیں ہوتا یا میرے لفظ جو اس وقت اگزیٹلی میرے زبان پر نہیں چاہ رہا وہ اگر سال دو سال تین سال میں بھی نہیں پیش ہوتا اور اس کو اپنی جان کے خطرات ہوں تو اس کا اس کیس کے میرٹ کے اوپر ٹرائل کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جب چاہے وہ کورٹ میں آکے سرنڈر کر سکتا وہ پری ایرسٹ بیل لے کے اپنی انویسٹیگیشن کو جائن کر سکتے ہیں ٹائم ٹھیک جی میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور جی ویورز لازر بھائی بہت اچھا تجزیہ آپ نے کیا سابر مائیکل بھائی آپ نے بھی بہت اچھا کیا بہت بہت شکریہ آپ نے سابر مائیکل بھائی گراؤنٹ پہ جو ہمیں مطلب سیچویشن ہے اس سے اگاہ کیا اور ہم نے کانونی پچیدگیوں کو بھی دیکھا کہ کس طرح کس کروٹ یہ کیس جو ہے کس کروٹ یہ بیٹھے گا تھنک یو میں آپ دونوں کا بہت شکر گزاروں اپنے ویورز کی طرف سے بھی بھی دا لائٹ ٹیلیویشن کی طرف سے بھی جے ویورز دیکھتے رہیں بی ٹیل ٹیلیویشن اور اپنے کومنٹس ہمیں ضرور اگاہ کیجے گا خدا حافظ اپنا خیال رکھئے گا ٹیلیوشن